بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ٹویل بائیلوجی کارڈینیشن اینڈ کنٹرول کلاس ٹینٹ ہمارے پاس برین کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جس میں فور برین کے بعد میڈ برین ہے میڈ برین جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا فور برین میڈ برین اور ہائنڈ برین یہ تین سٹکچر تھے جس میں فور برین کو ہم نے لاس ٹائم ڈسکس کیا تھا اور جو آگے ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے وہ میڈ برین پر اور ہائنڈ برین پر ہے جو کہ برین کے سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ ہیں میڈ برین فور برین کے بالکل نیچے اور ہائنڈ برین کے بالکل اوپر موجود ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک جنگشن کا کام کر رہا ہے فور برین اور ہائنڈ برین میں اس کے علاوہ جو فور میڈ برین ہے وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ سنسری انفرمیشن کو ریسیو کرتا ہے اور جو اپروپریٹ پارٹ آف اور برین ہے وہاں پر میسیج پنچاتا ہے میڈ برین کنٹرول کر رہا ہے کچھ اوریٹری فریکسی جو بھی آپ کے سننے کا عمل ہے اس میں سے جو بھی جو سونڈ ویوز ہیں بیشیکلی وہ ایمپلزز کی فارم میں میڈ برین کے پاس جاتی ہیں اس کے علاوہ جو باڈی کی پوزیشن ہے جسے پوسچر کا نام دیا گیا جو باڈی کی پوزیشنز ہیں وہ بھی آپ کے میڈ برین کے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ ساری انفرنویشن میڈ برین کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے ہائنڈ برین ہائنڈ برین ہمارے پاس جو سہ تھرڈ والا برین کا حصہ ہے اور جو سب سے لاش والا برین کا حصہ ہے اسے ہائنڈ برین بولتے ہیں ہائنڈ برین کو تین میجر پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے جو پارٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ میڈولا اوبلن گیٹا ہے یہ ہمارے پاس سٹروچر بنایا ہے میں نے فار برین اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے میڈ برین اور یہ جو بلیک کے ساتھ آپ کو شہد ہو رہا ہے یہ ہائنڈ برین ہائنڈ برین کا سب سے بڑا حصہ سیری بلم ہے سیری بلم سے آگے پونز اور پونز سے بالکل نیچے میڈولا اوبلن گیٹا اور میڈولا اوبلن گیٹا سے ہی سٹروچر جو نیورونز جاری ہیں جو نیورونز ہیں وہ ہمارے پاس سپائنل کارڈ کی اسے ہم سپائنل کارڈ بولیں گے اب میڈولا اوبولنگیٹا کہاں پر موجود ہے لائے on the top of the سپائنل کارڈ سپائنل کارڈ کے بالکل اوپر جو سٹکچر ہے وہ میڈولا اوبولنگیٹا ہے جو کہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ کی بریتھنگ ریٹ کو آپ کے ہارٹ بیٹ ریٹ کو آپ کے بلڈ پریشر کو اس کے علاوہ یہ آپ کے کئی ریفلیکسز ہیں جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کفنگ اور سنیزنگ انگ وغیرہ بھی بولتے ہیں جو انفرمیشن ہے وہ سپائنل کارڈ سے آگے ہمارے پاس میڈولا اوبولنگیٹا میڈولا اوبولنگیٹا سے پھر ریسٹ آف دا برین یہ موو کرتی ہے یعنی کہ سپائنل کارڈ سے جو بھی انفرمیشن آئے گی وہ سب سے پہلے میڈولا اوبولنگیٹا سے ہو کر آگے جائے گی ریسٹ آف دا برین اس کے بعد ہمارے پاس جو ہنگ برین کا سٹرکچر ہے وہ سیریبلم ہے سیریبلم بلکل میڈولا اوبولنگیٹا کے پیچھے ایک سٹرکچر ہے جسے ہم سیریبلم کا نام دیتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کی مختلف قسم کی موبمنٹس ہے وہ سیریبلم کنٹرول کر رہا ہے جو ہم کی بیلنسنگ ہے وہ آپ سیریبلم کنٹرول کر رہا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہنگ برین کا جو نیکسٹ ون سٹرکچر ہے لاسٹ ون ہے پونز اسے بول رہے ہیں پونز present on the top of the medulla medulla کے بلکل اوپر یہ ایک سٹرکچر مجود ہے جسے ہم پونز کا نام دیتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے بریتھنگ کو کنٹرول کرنے میں اس کے علاوہ یہ connection پروائیڈ کر رہا ہے between spinal cord and between میڈولا اوبولنگیٹا and between سیریبلم یہ ہمارے پاس پونز کے بارے میں ہے کہ پونز بیسیکلی کنٹرول کر رہا ہے آپ کے بریتھنگ ریٹ کو اس کے علاوہ ایک ٹرم ہے جو کہ آپ کے بلوگ میں لکھی کی تھی وہ brain stem ہے brain stem ہم کسے بولتے ہیں brain stem میڈولا اوبولنگیٹا اس کے علاوہ جو پونز ہے اور mid brain ہے جو آپ کے rest of the brain کے ساتھ اس نے connect کیا ہوا ہے spinal cord اسے ہم brain stem کا نام دیں گے یعنی کہ mid brain پونز اور میڈولا اوبولنگیٹا collectively ہمارے پاس brain stem کے علاوہ ہے جو کہ spinal cord اور اور brain کو connect کر رہی ہے جسے ہم brain stem کا نام دیں گے